بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم کارعین تاریخ انسانی میں ایسی گناہگار عورتیں بھی گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کی انبیاء اکرام کو قتل کرنے میں پیش پیش بھی رہیں نمبر ایک حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی یعنی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے نمک سے بری ہوئی اس جھیل میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی ذرخیز علاقہ تھا جہاں صدوم اور امورہ نامی شہر آباد تھا یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بیجا تھا اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا ایسا گناہ اس سے پہلے قوموں میں کسی نے نہ کیا تھا اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ بظاہر تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافر مشرق تھی وہ اپنے قوم کا ساتھ دیتی تھی اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت سارے زندگی ایک نبی کے ساتھ رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوان صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے اندر قیام پذیر ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم صدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس نے جا کر اپنی قوم کی لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی ان لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا چاروں طرف سے گھیر لیا اس پر فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں حضرت لوت علیہ السلام ابھی راستے ہی کے اندر تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی برسات ہونے لگی آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی صدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وہ آبادی موجود ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل کے اندر بھی مذکور ہے ناظرین محترم کائنات کی دوسری بدبخت ترین عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے قوم نوح شرک جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے اور ان کی عبادت اور پوجہ کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ بیان کرتے ہیں یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سین بھی کافروں جیسا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی تھی جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی تھی جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو بہت زیادہ مارتے اور پیٹتے اور اس طرح سے وہ بندہ ڈر اور خوف کے مارے پھر سے پتھروں کی پوجہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کو بھی کفر کے اندر مبتلا کر دیا تھا آپ کا جو بیٹا ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا اللہ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی چنانچہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ درج ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یہاں بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی ناظرین محترم کائنات کی تیسری بدبخت ترین عورت دلالہ ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغہ بازی میں بہت زیادہ مشہور ہے دلائلہ کا ذکر قرآن پاک میں اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے واقعہ اس کا کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سینسنگ تھا چنانچہ سینسنگ اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی سراحیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سینسنگ کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور اس کی طاقت کے ذریعے سے قوم عامالکہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف قوم عامالکہ سینسنگ کی طاقت پر قابو نہ پا سکی تھی انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائل تھا اس کو سینسنگ کے بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سینسنگ کے پاس بھیج دیا چنانچہ سینسنگ کے پاس آ کر اس لڑکی نے سینسنگ کو بہلا فسلا کر اپنی محبت کے اندر گرفتار کر لیا اور پھر سینسنگ کے ساتھ شادی کر لی چنانچہ ایک دن دلائلہ نے سینسنگ سے اس کی طاقت کا راز پوچھا اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بتا دیئے سینسنگ نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں چنانچہ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سینسنگ کے لمبے بال کار دیئے اسی رات قوم امالکہ نے بھی سینسنگ پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا چنانچہ پھر ایک دن قوم امالکہ سینسنگ کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سینسنگ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے سینسنگ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقتیں واپس لوٹا دیں اور جس ستون کے ساتھ سینسنگ کو باندھا گیا تھا سینسنگ نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم امالکہ کے بے شمار لوگ موت کے گاٹ اتر گئے ناظرین محترم کائنات کی بدبخت ترین اور چوتھی عورت جائزہ بل ہے لبنان کے بادشاہ کی بد پرستی بیٹی تھی اس کی شادے قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ عقیب سے ہوئی جائزہ بل نے نہ صرف عقیب کو بد پوجنے پر لگا دیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بط بنا دئیے تاکہ لوگ ان کی پوجا پارٹ کیا کریں اور کبھی بھی گمراہی سے باہر نہ نکل سکیں ایک دن قوم کے نیک بندے آرمی علیہ السلام نے جائزہ بل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو اسی کے اندر تمہاری بلائی ہے اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے حضرت آرمی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا ایک بہت بڑا اور نیک آدمی شہید ہو گیا اس پر حضرت آرمی علیہ السلام نے اس عورت کو بدعا دی کہ بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت علیہ السلام کو بیجا تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی پھر ایک دن حضرت آرمی علیہ السلام کی بدعا رنگ لائی اور بنی اسرائیل پر سرحدوں کی قبائلی وحشی لوگوں نے حملہ کر دیا چنانچہ ان لوگوں نے ملکہ جائزہ بل کو زخمی حالت کی اندر سڑک کے اوپر پھینک دیا یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزہ بل کے اردگرد جمع ہو گئے اور کتوں نے نوچ نوچ کر اس کا سارا گلشن و جمال فنا کر دیا ناظرین محترم اگر بات کی جائے کائنات کی بدبخت ترین اور پانچویں عورت کے بارے میں تو اس کا نام اطالیہ ہے چنانچہ یہ حضرت علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جائزہ بل کی بیٹی تھی یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرف بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی لیکن یہ تھی کافر چنانچہ اس کی شادی یہودہ کے بادشاہ یہو رام سے ہوئی اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا لیکن یہ بادشاہ ایک غار کے اندر چھپ گیا اور اس کی اسی غار کے اندر موت واقعہ ہو گئی جب وحشی ملکہ اطالیہ اور اس کی بیٹی افضالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان لوگوں نے ماں بیٹی کو بہت زیادہ زلیل اور رسوا کرنے کے بعد آزاد کر دیا اس کے بعد اطالیہ بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ اطالیہ پھر سے کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیا چلانچہ پھر اس کے بعد ملکہ اطالیہ کو ہی سلطنت یہودہ کا تاج پہنا دیا گیا اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں تک کو قتل کروا دیا اور پھر اپنی ریایہ پر بھی بہت ظلم و ستم ڈائے تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا یہودہ کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا یہ ملکہ اطالیہ اپنے محل کے باہر اپنے قوم کے ہاتھ بہت زیادہ زلیل و رسوہ ہو کر مر گئی چلانچہ اطالیہ کا ذکر بھی بائبل کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ناظرین محترم کائنات کی چھٹی بدبخت عورت ہیروڈیاز ہے اگر اس کو تاریخ کے انسانی کی سب سے گنگار عورت کہا جائے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ عورت حضرت یائیہ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیر عورت تھی چلانچہ یہ فلسطین میں رہائش پذیر تھی اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے حارون سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاز کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت اس کے بھائی انٹی باز کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شور کو چھوڑ کر انٹی باز سے ہی شادی کر لی تھی چلانچہ ان دینوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یائیہ علیہ السلام کے جنہیں اہل کتاب یوہنہ کے نام سے بکارتے ہیں لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے ہیروڈیاز کو آپ کی دینی باتیں بالکل پسند نہ تھی جس کی وجہ سے اس نے حضرت یائیہ علیہ السلام کو گرفتار بھی کروا دیا تھا ہیروڈیاز نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر انٹی باز سے آپ علیہ السلام کے قتل کے حکامات جاری کروائے تاہم انٹی باز ایسا نہ کر سکا چلانچہ ہیروڈیاز کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سلومی تھا اور وہ اب جوان ہو چکی تھی جب اس نے حضرت یائیہ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فیدا ہو گئی اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعویٰ دی لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اب یہ دونوں ماں بیٹی یہیہ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی چلانچہ ایک دن بادشاہ آئینٹی باز کے ساتھ سامنے سلومی نے بہت ہی بےہودہ ڈانس کیا رکس کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے چلانچہ اس رکس کے اندر بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی دکھائی اس کو سلومی کا یہ انداز بہت پسند آیا اس نے سلومی سے کہا کہ تم مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو میں تم کو ہر چیز دوں گا اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یعیہ علیہ السلام کو قتل کر دو بادشاہ جو کہ بھری محفل کے اندر سلومی سے اہد کر چکا تھا اس نے یعیہ علیہ السلام کو شہید کروا دیا اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس کی انا کے اندر شامل ہو گئی تھی ناظرین محترم قائنات کے سب سے بڑی اور ساتھویں بدبخت عورت ام جمیل ہے جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام عروب بنت حرب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور عذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے کابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل پڑی یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے مو سے جھاگ نکل رہی تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازبہ الفاظ استعمال کر رہی تھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل آپ کو نہ دیکھ سکیں وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں کے اندر شامل ہے کیونکہ اس نے نبی آخر زمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار عذیتیں پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا کروڑھا کروڑ عذاب نازل ہو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی قبر پر اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دوزہ کے اندر سخت سے سخت حضائیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین